مہروگی ہندوستان کا وہ شہر جو ایک بار بسا تو کبھی اجڑا نہیں جبکہ دلی کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ دلی سات بار اجڑی اور سات بار بسی مہروگی جب ایک بار بسنا شروع ہوا تو کبھی اجڑا نہیں کیونکہ یہ صوفی سنتوں پیر فقیروں کی جگائے رہی بھی ویکتی دلی پہ تو کبضہ کرتا تھا اپنا لیکن مہروگی کو اس نے کبھی بھی اپنا نشانہ نہیں بنوایا ساتھان کا سب سے پرانا شہر اگر ہے تو اس سمیں شاید وہ مہروگی ہی ہے نمسکار پرپل بھوڑ کے ایکسپلور دا ان ایکسپلورڈ میں آپ کا سواگت ہے اسی مہروگی کے اندر ایک جگہ ہے مہروگی آرکیلوجیکل پارک جیسے ابھی آپ جو میرے سامنے کھنڈر دیکھ رہے ہیں یہ کھنڈر ہے سکسٹین سینچری کے اور وہیں دوسری طرف یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمارت ہے باروی شتابدی کی کرو سجدہ اور پیبوسہ میرا زلِ الٰہی ہوں میں نیمتِ خدائی شاید یہی کچھ شبد ہوا کرتے ہوں گے باروی شتابدی کے ایک ماہان راجہ جس کی سٹوری کسی ہندی مووی سے کم نہیں ہے جس کو ہم لوگ بغبن کے نام سے جانتے تھے کے بارے میں آپ نے کتابوں میں بہت پڑھا ہوگا کہ اس کی نیتیاں جو بھی رہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بغبن کی قبر کہاں پہ ہے بغبن کی قبر ٹھیک اسی جگہ مہروگی کے آرکیلوجیکل پارک میں ہے چلیے دیکھتے ہیں بغبن کے قبر سن باروی شتابدی میں پیدا ہوا بغبن اگر کہا جائے تو ایک ایسی کہانی بیان کرتا ہے جس کے اوپر یقین کرنا بڑا اس کو منگول اٹھا کے لے گئے اور منگولوں نے اس کو خواجہ جمالود دین کو بیچ دیا جس نے اس کا پاغن پوشن کیا اس کو گھڑ سواری سکھائی اس کو کئی ساری نیتیاں سکھائیں اور اس کے بعد خواجہ جمالودین نے اس کو بارہ سو بتیس یا بارہ سو تیتیس کے بیچ میں ڈلی کے دربار بدین اہبک کے دماد التتمش اس سمیں راج گدی پہ تھے یا ڈلی کے بادشاہ تھے جن کی بیٹی بھی تھی رضیہ سلطانہ وہ گدی پہ تھے اور ان کو بلبن بیچ دیا ہانی بڑی پرچلت ہے کہ سو گلام خریدنے کا آرڈر دیا التتمش نے تو اس نے 99 گلاموں کو خریدا لیکن ایک گلام جو کی یہ تھا بلبن کیونکہ یہ رنگ روپ میں بڑا کالا تھا تھوڑا سا کبڑا سا تھا اور موپے چیچک کے داکھ تھے اس کے تو دکھنے میں اچھا نہیں تھا اس کو چھوڑ دیا تو بلبن نے بادشاہ سے سوال کیا کہ بادشاہ آپ نے یہ جو 99 گلام خریدے ہیں یہ کس کے لئے خریدے ہیں تو بادشاہ نے جواب دیا یہ میں نے اپنے لئے خریدے ہیں تو بلبن کا آنسر تھا کہ میرے کو خدا کے لئے خرید لیجیے تو بادشاہ کو یہ بات اتنی پسند آئی اور انہوں نے بلبن کو بھی خرید لیا اس کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ rest is a history ایک معمولی گھاس کاٹنے والے سے لے کے بلبن نے اپنی طاقت ہمت اور دماغ کے زور پہ پہلے ہاسی اور ریواری جلے کے ادھیاکش بنے پہلے ہاسی اور ریواری جلے کے ہیٹ بنے رضیہ سلطانہ کے سمیں اور اس کے بعد التتمش کے ٹائم پہ ہی یہ چہلگان جو کی ترکی کے چالیس سردار ہوتے تھے جن کی باد بادشاہ ایزے سغاکار کے روپ میں مانتا تھا اس میں یہ شامل ہو کے بادشاہ کے اتنے قریب آیا کہ جیسے اس کو موقع ملا رضیہ سلطانہ کو اس نے ہٹوایا اس کے بعد رضیہ سلطانہ کے بعد ایک دو اور شاشک ہوئے ایک شاشک تھے نصیر الدین جو کی کہتے ہیں بہت ہی شریف شاشک تھے اور ٹوپیاں سل کے وہ اپنا خرچہ نکالتے تھے لیکن بلبن نے شاتر طریقے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروایا اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس شاشک کو بھی مروا دیا اور کہتے ہیں ساٹھ سال کی عمر میں بلبن بادشاہ بنا ایک کوششن آتا ہے لہو اور رکھت کی نیتی کون اپناتا تھا تو اس کا جواب بلبن ہی تھا کہتے ہیں جب یہ چلا کرتا تھا مارکٹ میں یہ پوری ساجو سامان کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ اور جو اس کے باڈی گارڈ تھے وہ ننگی تلواروں کے ساتھ چلتے تھے اس کے پیچھے پیچھے جاسوسی پرنالی اس نے اتنی اچھی بنائی تھی کہ اس کے دربار میں لوگ آپس میں بات تک کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے کیونکہ کسی ہر ایک کو ایک دوسرے پر شک تھا اور جس کے قارن اس نے دلی کی جو بادشاہیت تھی اس کو کنسولیڈیٹ کیا اس کو پکا کیا اور آنے وگے ٹائم میں جو کی ایک نیف کا کام کیا جس نے پارشیوں میں ایک تہوار منایا جاتا ہے نوروز نئے سال کی شروعات یہ نوروز جو تھا وہ بلبن کے ٹائم میں ہی شروع ہوا یا یہ کہیں کہ نوروز ہندوستان میں شروع کرنے والا بلبن ہی تھا یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں ایکچلی بلبن وہاں دفنایا گیا تھا لیکن یہ جو قبر ہے یہ بلبن کی نہیں ہے جی ہاں اس قبر کو اگر آپ سونگیں گے تو آج بھی اس میں خوشبو آتی ہے کیونکہ یہ ایک کرور بادشاہ کی نہیں اس کے رہم دل بیٹے جو کی شائری کا بڑا شوق رکھتا تھا محمد خان یہ اس کی قبر ہے کیونکہ راجہ بڑا کرور تھا اس لمبی سڑک کے آس پاس فانسی کے فندگ اگوائے اور پوری سینہ میں کم سے کم نہیں ہوں گے تو ڈھائی یا تین ہزار لوگ تھے سڑکوں کے آس پاس ان سب کو فانسی دے دی گئی امیر خسرو جو تھے وہ اپنا کریئر انہوں نے بغبن کے راج میں ہی شروع کیا تھا امیر خسرو جو کی فیمس ہے جنہوں نے ہندوستان کو یا دنیا کو طبغہ اور ستار جیسے وادی انتر دیئے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صرف امارتیں ہیں سٹرکچر ہے یہ شروعات سے ہی ایسا سٹرکچر نہیں تھا اوپر ایک گمبت بھی تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ کہیں مٹ گیا ہے ختم ہو گیا اب یہ دیوارے ہی ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ جو دیوارے ہیں یہ بارویں شتابدی سے تیرویں شتابدی تک کی دیوارے ہیں مطلب آج سے آٹھ سو سال پرانی دیوارے ہیں امریکہ فرانس یوروپ جو ہے وہ پانچ سو سال پرانا ہی ہے تو یہ دیوارے ہی سرس سات سو سال پرانی ہیں اور سامنے ہیں ایسی قبرت جس میں آج تک خوشبو آتی ہے برپل بوڑ کی یہی ہے رائے ملورنجن وہی جو گیان بڑھائے نینے والد ملورن جو گیان بڑھائے موسیقی